موسیقی نہیں پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ کامیاب ہونے کا کوئی ایک شارٹ کٹ رستہ نہیں ہوتا جس کی تلاش میں اکثر لوگ اپنی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آج تک کسی ایسے شخص کو نوبل انام نہیں ملا جس نے شارٹ کٹ کامیابی حاصل کی ہو کامیابی محدود چیز نہیں جسے پلک جھپکتے حاصل کر لیا جائے اس کے لیے سہرہ نشین بننا پڑتا ہے سخت دھوپ میں چملی سیاہ تو یقبستہ سردیوں میں کامنا پڑتا ہے اب آپ لوگوں نے نیٹ میں کامیابی حاصل تو کر لی ہے لیکن سسٹم کی خرابی کی وجہ سے اس میں داخلوں کا عمل داخل کا سبب بن رہا ہے تاہم آپ کو گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں آپ کا سفر بھی چاری ہے اس سفر میں آپ کو چاہیے کہ آپ کسی پڑے ڈاکٹر کو اپنا رول مادل بنائیں ان کو فالو کریں کامیاب لوگوں کی بائیو گرافی پڑھیں اپنے آپ کو پروان چڑھائیں انگریزی زبان سیکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کامیاب ہونا سرات رہے گا اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندہی کے تقدر کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں آلام حیات اور غم دوران کو بھولنے کا عظم مصمم کر لیا ہے تو پھر اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر کے آگے بڑھیں اچھے انجام کی خوی توخو رکھیں یقین جانے کامیابی آپ کی روح و جان میں اتر کر پکا لے گی اور کہے گی کہ اب تم کامیاب ہو تاہم ہمارے پیچھے پروگرام نے حکومت کو جگانے میں اہم کردار ادا کیا ہے جس کا اثر یہ ہوا کہ تلنگانہ کے طلبہ کو زائد نشستیں تستیاب کنے کا امکان روشن ہو گیا ہے ایسے حالات میں آج ہمارے ساتھ یونیورسٹی کی خامیوں اور بدعنوانیوں پر تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیکل کانسلنگ ایکسپرٹ جناب عبدالرب عارف صاحب عبدالرب عارف صاحب اسلام علیکم علیکم niq علیکم اسلام کیسے ہیں جناب آپ اللہ کا احسان آپ적ی دنیا شامل حال رب صاحب طلبہ و طالیبات مجھ سے التجا کر رہے تھے کہ ایک نیاً پروگرام ہو آپ کو پتا ہے کہ حکومت کو ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد دنیا دی بات کو سمجھنے میں آسانی ہوئی اور زمینی حققت کو سمجھتے ہوئے حکومت نے آگے خدم بڑھایا اور اہم ترین اقدامات کیے تو ہوا کیا کہ ایک جیو پاس کر دیا رہا ہے تو یہ جیو ہے کیا اور یہ ایم بی بی ایس کی نشستوں میں جو دیر ہو رہی ہے تاخیر ہو رہی ہے اس کی اہم وجہ کیا ہے اور یہ جیو ہے کیا جیس یہ بچے جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ناظرین کی خدمت میں میں اپنا آدھا برس کرتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ پیغام ٹی کی جتنی بھی مکمل ٹیم ہے ان سے پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑے حساس یعنی جو وہ آتے ہیں نکات آتے ہیں ان پر ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنی پوری یعنی توانائی کے ساتھ ان کو پائنٹ آؤٹ کر کے لوگوں تک اس کو پہنچانے میں بڑا کارامد انجام دیتے ہیں آپ لوگ اس کے لئے یہ واقعی خابل مبارک بات ہے آپ اور آپ کی مکمل ٹیم دیکھئے دراصل کیا ہے جب ان ڈی آر یو ایچ ایس بی فرکیٹ ہوا یعنی ہاندھر اور تلنگانہ جب بی فرکیٹ ہوا تو ہمارے پاس بنا کہ ان ڈی آر یو ایچ ایس تلنگانہ کی مڈیکل سیٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً دو سال سے میں اس تگدوں میں لگا ہوا تھا کہ جو بدنوانی کی اینای ایچت میں ہو رہی ہے اس کا پیچھا پڑا ہوا تھا میں تو پھر میرے تحریک سے متاثر ہو گئے دکن کرانیکل والے بھی اس میں انوال ہو گئے اور بہت واقعی دکن کرانیکل والوں اس میں اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں ملا بلکہ ایک لائن بھی جو ہے نا اس کا نہیں لکھا جبکہ یہ تقریباً اتنا جلتا ہوا مسئلہ ہے سلگا ہوا مسئلہ ہے جو تقریباً دو سال تین سال سے جو ہے منمانی چلی آ رہی تھی اور تلنگانہ کی بچوں کا ساتھ بڑی نائن ساتھ اور آپ کو معلوم ہے کہ گودشتہ سال میں خود پرسنلی یہ اینای اچھا جایا تھا جا کے جائنٹ ریسٹارٹ دو تین گھنٹے تک ہمارا ڈسکرشن رہا لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رہی تھی ہمارے لیکن واقعی کرانیکل والوں کو ہائٹ صاف کرنے چاہیے کہ وہ لوگ یعنی میری لگائی ہوئی چھنگاری کو ہوا کیا بلکہ پورا شولوں میں تبدیل کر دیا اور اس بی چھوائے وینیفٹ یہ ملا کہ ایک مجھے فون آیا تھا کہ صاحب اس کا بیس بتائیے مجھے کیسا ہوا تو گھنٹور کے جو آلہ وینکٹر شراؤ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے تو وہ جو ہے نا یہ وہاں پہ سب سے پہلے پی ایل ان کا دائر کیا ہوا ہے انٹی ریو اچس کے اگنسٹ کہ یہ جو انریزروڈ کیا ٹیگری کا جو یعنی ایڈمیشن ہو رہے ہیں اس کا پروسیجر جو ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اچھا جی تو اس کے بعد نے وہ کامیاب ہو گئے دو سال پہلے سے جو ہے نا وہ لوگ اسٹیم لائن ہو گئے ہیں لاسٹیر تو کمیٹی کی ریپورٹ بھی آگئی تھی انہیں اب لاسٹیر جو ہے نا ہمارا بہت سارا چیخ پکارا ہوتے رہی فیلحال جو ہم ہمارا پچھلا پروگرام تھا اس پر ہم نے ٹیک کر بات کی تھی ہمارا یہ ویڈیو ہر جگہ پڑے چکا ہے اور حکومت نے اسے دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا ہے تو دراصل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا جانے بے منزل تھا مگر لوگ آتے گئے اور کاروہ منتا ہی گیا تو یہ اس ایک لڑکا صاحب آیا تھا ان کا لڑکا تھا آرسولان تو یہ تو میں لاسٹیر ٹی وی کی انٹروں میں بتایا تھا یہ تو کن ریچیس کی خوش خسمتی ہے کہ وہ لوگ کیس جو دائر کیے تھے اس سے پہلے اس سے پہلے کی وہ بنچ میں ایڈمیٹ ہوتا ان کے دونوں بجوں کو ایڈمیشن مل گیا لیکن وہ بیچارے جو تگہودہ کی ہے لیکن ہمارے ہیدر آباد کے کوئی لوگ جہاں آگے نہیں بڑے تو چلیے رب صاحب اب ہم بات کر رہے پہلے تھے جی و کی جی و کا نمبر کیا ہے اور یہ جی و کیس لیے نکالا گیا ہے ہماری کابیش ہے کتنی اس میں پاراور ثابت ہو جو کے 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 نیر اچے دراصل کیا ہے ملوم ہے تو تود سونٹی سی لوگ ٹیک اپ کیا ہے یعنی ایڈمیشن پروسس تو اس میں یہ ایک جی و یعنی ایشو ہوا جی و جی و نمبر ون ون فور دو ہزار سترہ میں ایشو ہوا جی کی تحت جو ایڈمیشن پروسیجر ہے ایڈمیشن پروسیجر میں پیرا فور جس کو رومن فور کہتے ہیں آپ آئی وی جس کو لکھتے ہیں نا اس میں ایک وہ دیا گیا ہے کہ فاری ایوری فیز آف کانسلنگ فریش چائز میں بھی اپٹین فرم دی کینیڈیٹ اچھا تو اس کا جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نریچے سے سارا جو ہے کھیل کھیل رچایا گیا ہے اچھا جبکہ 114 بھی جو یعنی وہ ہوتا ہے ایکٹ ہوتا ہے وہ جیو نمبر 42 کی تحت ہوتا ہے انریزفٹ کیٹیگری کو فیلپ کرنے کے لیے جیو نمبر 42 اور 2007 جو ہے وہ 2009 جو ہے وہ ایکشوال جو ہے جس کی تحت انتصال کو کام کر دے اس کے بعد یہ جتے بھی امنمنٹ آئے ہیں تو جیو نمبر 42 یہ کہتا ہے امنمنٹ جیو نمبر 42 جو 2009 میں امنڈ ہوا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جو لسٹ بنتی ہے آپ کی پروفیجنل جو لسٹ بنتی ہے بچے جیسے کہ آپ ڈیسٹریشن ڈیں گے تو بچے ریسٹریشن کروائیں گے تو آپ کا اسٹیٹ رینک بنے گا جی بالکل تو جب اسٹیٹ رینک بنے گا تو یہ معنی ہو جائے کہ بھئی اسٹیٹ میں فرک سیکرڈ ہٹ ٹھڑ کون رہے ہیں تو اسیتے بار سجن اسٹیٹ کی رینک لسٹ بنے گی ابھی جو آئی وہ آل انڈیا لسٹ ہے تو اس جب جب رینک لسٹ بنے گی ریجسٹریشن آدمی فائنل لسٹ ہے تو اس کو جو ہے جیو نمبر فورٹیٹو یہ کہتا ہے کہ دو حصوں میں آپ منخصم کریں گے تقسیم کریں گے دو حصوں میں ایک فیفٹین پرسنٹ انریزرف دوسرا ایٹی فائی پرسنٹ لو کٹ جی تو فیفٹین پرسنٹ انریزرف میریٹوریس ٹاپ کے جو پندرہ ہے میریٹ لسٹ میں جو ہے سو طلبہ ریجسٹریشن کروائے آپ کے پاس سو طلبہ کی لسٹ ہے سو طلبہ کی لسٹ کو ڈیوائٹ کیسے کریں گے آپ پندرہ پر لاکھے کھاڑ دیں گے پندرہ سولہ تھے جو ہے نا سو تک ایک لسٹ بنیں گی یہ لوکل کی ہے وہ پندرہ کے تو یہ پندرہ میں انریزرفڈ جتنے بچے آگے بائی میریٹ مثال کی طور پر آندھرہ ایٹیٹی کے ہو سریف انگٹیچارہ ایٹیٹی کے ہو اس میں یہ پندرہ میں اچھا اس میں دونوں بھی آتے ہیں لوکل بھی آتے ہیں نان لوکل بھی آتے ہیں بھائی منصف میری ہندوستان سے کہیں کہ بھی ہو نہیں نہیں یہ ہمارے اس کی وطاروں ہمارے یہ پی اور تیلنگانا کے تو تیلنگانا دیکھئے ہمارے پاس تین اینورسٹی ہیں آندھرہ افمانیا اور سریف انگٹیچارہ تین اینورسٹی ایک دوسرے کے لیے شفٹین پرسنٹ انریزرفڈ کٹیگری کو جو ہے نا ہم مختص کر کے رکھیں مختص کر کے ہمارے پندرہ پرسنٹ بچے وہاں جا سکتے ہیں وہاں کے پندرہ پرسنٹ بچے اس مانیا میں آ سکتے ہیں تو اس کا پروسیجر یہ ہے جیو نمبر فورٹی ٹو کے تحت کہ اس کو جو ہے ٹاپ کے جو ففٹین پرسنٹ ہے وہ ففٹین پرسنٹ میں لوکل بھی آ سکتے ہیں نان لوکل بھی آ سکتے ہیں پندرہ میں جو ہے نا ہٹ لوکل ہیں اور ساتھ نان لوکل ہیں تو ان کو آپ کنسیڈر کریں گے جی بلکل تو یہ یعنی رول ہے فورٹی ٹو کا اور سولہ سے آپ یہ سو تک کیا جائیے اس میں اگرچہ نان لوکل ہیں بھی تو وہ کہتا ہے کہ ان کو ریموف کر دیا جائے نکال دیا جائے یعنی کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ باہر کا آدمی آ باہر کا سولہ سے سو کے بیچ میں نہیں آ سکتا اگر آیا بھی ہے تو اس کو ہٹا دیجئے ہٹا کے اس کو نیچے سے لوکل والے کو لے لیجئے لے کے آپ یہ جو پچیسی جو کینڈیٹس ہیں یہ ٹوٹل لوکل رہیں گے تلنگانہ کے ہی رہیں گے یہ پچیسی تو اس میں کیا بدونوانیاں ہو رہی تھے اس میں بدونوانیاں نہیں ہو رہی یہ ہو رہی تھے کہ پندرہ کے یعنی جو نان لوکل آ رہے تھے ان کو تو انہوں لے رہے تھے کینہ ریلچہ لیکن بعد میں جو فرس فرس سیکنڈ فرس ثرڈ فرس کی جو کانسلنگ کر رہے تھے اس کو یہ لوگ لسٹ جو ہے نا انڈویجنل لسٹ بنا رہے تھے جبکہ لسٹ تو یہاں پر مرمانیاں ہو رہے ہیں یہاں پر آپ سیکنڈ لسٹ میں آئے تو اس کو ایک لسٹ بنا دیئے بنا کہ اس میں پندرہ پرزنٹ لے لیئے ثرڈ لسٹ آئی اس میں ایک لے لیئے اس میں پندرہ پرزنٹ لیکن لاسٹ چھئی آلیس نمبر والے کو بھی دے دیئے چونسٹھ نمبر والے کو بھی دے دیئے تو وہ جو ہے نا جیو نمبر فارٹی ٹو کے مغائر ہے بلکل اگیزٹ ہے تو اب اس کا جو یعنی بینیفیٹ لے رہے تھے اس کے اپنے جو یعنی اپنا اس کین سیونگ جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو جو بچا رہے تھے وہ جیو نمبر ون ون فور کے ایڈمیشن پروسیس کا جو پروسیجر ہے اس کے پیرا نمبر ون فور کی تہت لے رہے تھے ون فور مطلب رومن فور جو ہوتا ہے رومن فور آئی وی اس کے تہت لے رہے تھے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وری فیدہ کانسلنگ چھوٹ بھی فریش آفشنس میں بھی کارڈ فور فرم دی کانڈیڈ برکے لکھا ہوا ہے تو اس کا جو ہے یہ فیدہ اٹھا کے باہر کے بچوں جو یہاں کے نہیں جس کی وجہ تیلنگانہ کے بچوں کا نقصہ ہوگا ہر کالیج میں اگر چھے آپ پانچ ساتھ کا بھی اگر چھے ڈیفرنس رکھتے ہیں ہمارے پاس تیتیس کالیج ہیں تو یہ تیتے بار سے دیر سو دو سو بچوں کا ہر سالوں راتہ چلنگانہ کے بچوں کا ارسپیکٹو آف کیاس کریڈ اور وریدر بیشہ تو رب صاحب آپ کے جو آپ نے جو ختم اٹھایا ہے آپ نے جو تحریک شروع کی تھی وہ تحریک اب کامیاب ہوئی ہے تو رب صاحب اب یہاں پر مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جو تبدیلی رونما ہوئی ہے اس تبدیلی کے دوران آپ نے وہ کیا دیکھا وہ جی وہ کیا ہے جو نیا جیو آیا ہے اس میں ہمارے تلنگانہ کے طلبہ کا کس طرح فائرہ ہوگا یہ بتایا بلکل صحیح کیونکہ طلبہ یہ جاننے کے لیے بیچین ہے کہ یہ جو نیا بل آیا ہے اس کے تحت کون سے بچوں کو کیسے بچوں کو کتنے مارکس لانے والے بچوں کو محامل سکتا ہے اس میں کیا ہو براصل جو ہے نا اس میں سات ملوکوں کافی لوگوں نے دیا باہر کے تو لوگوں کا بتا ہے پھر یہاں پر بھی جو ہے میں کئی لوگوں سے رکفس کرتا رہا کہ صاحب پوچھے جو ہے کم سے کم وہاں تک پہنچائیے جو اس میں یعنی اپنی یعنی سے جن کا سے ہوتا ہے مطلب جو کہے تو بات ماننے والی تو وہ ظاہر ہے کہ منسٹر لیول کے ہیں تو اللہ کا احسان ہے رہا کہ پچھلے مہینے ہمارے آل انڈیا مسلم ایڈوکیشنل سوسائٹی کے جو سیکرٹی ہیں فاروخ صاحب وہ آگے آئے آکے بولے کہ صاحب ایسا ہے کہ میں جو ہے نا ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ابھی پریزنٹ جو ہیلتھ منسٹر ہیں تو ان کے کوئی بہت خریبی صاحب ہیں تو ان سے جو ہے نا میں آپائنمنٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ دراصل پورے مسوعدہ کیا ہے وہ مجھے آپ دے دیجئے تو میں سارا مسوعدہ ہوں ان کو جو ہے نا کیونکہ میں بلیک اینڈ ویٹ میں بھی ریپریزنٹ کر چکا لیکن اتنے پورا لکھا ہوا ہے تمام مسوعدہ آپ کے پاس موجود جی ہاں تو وہ پھر آرڈر کے کوپید اور جیوز کے کوپید سارے لگا کے ان کو دیا تو وہ کیا کرے صاحب سے آپائنمنٹ لینے کے لیے گئے لیکن اتنے پاس صاحب جو ہے آپسٹرشن تھے تو ان کے سیکریری کو فون کر کے بلے بھائی ان سے لے لیجی تو اس کو جو ہے ان کے طرف سے ہمارے کو کافی مدد ملی سمجھے تو وہ مسوعدہ کام میں آئے دیکھئے جب کام بننا ہوتا ہے تو ہر طرف سے حالات بنتے آتے ہیں لیکن ہمارا جو موٹیو تھا ہمارا جو یہ تھا ارادہ تھا وہ بدون جو ان کو ختم کرنے کا تحریک میری تحریک شروع کرنے کا مقصد ہے لیکن کرانیکل والوں نے بہت زیادہ اس کو کوئی دوسرے لوگ سپورٹ نہیں کی کوئی لوگ نہیں کی تو خیر اللہ کا احسان ہے تو بتائیے جیو کیا ہے اب یہ جو امنمنٹ ہوا ہے جیو نمبر 187 جو ایشو ہوا ہے 29 دیسمبر کو اس میں یہ جو جیو نمبر 114 میں پیراگراف 4 جو ہے جس میں یعنی کہا گیا تھا اس کو وہ لوگ امنٹ کیے ہیں امنمنٹ کیا ہے یہ پیراگراف 4 کہتا ہے تبدیلی ہے تبدیلی کیے ہیں خالی جی اس میں جیسا یہاں بولے کہ یہ نمبر 4 میں کہہ رہا ہے candidates are permitted to exercise web option for each round of counseling separately جی اس کے تحت جو ہے نا فائدہ لے رہے گے لے کے جو ہے نا ہر یعنی مینشن ہے ہر راؤن میں جو ہے نا پندرہ پرسنٹ ہر راؤن میں پندرہ پرسنٹ تو نیشے کے جتے بچے ہیں باہر کے جتے بچے ہیں کم مارک سلا کے ہمارے دیازہ بچوں سے بھی جنو اوپر جا کے بڑھے آ رہے ہیں سب پرسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اب جبکہ حکومت نے جیو جاری کر دیا ہے جی تو ایسے میں جو غلطیاں یونسکی سے ہوئی ہیں جن کی مجرمانہ غفلت سے یہ سب کانڈ ہوا ہے ان لوگوں کو صدا ملنا چاہیے کیا نہیں چاہیے ہم کھا سے دے سکتے ہیں سزاد دینے والے تو جو ہے اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں لیکن دیکھئے تاکہ لوگوں کو سبق ملے لوگ اچھے طرح وہ بھی جو کر رہے تھے سمجھ رہے تھے سو سمجھ کے ہی کر رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس اقتیار ہے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں چلی یہ تھی بات بات آگے بنا میں آپ کو 180 سے ان کا آمنمنٹ جو آیا ہے وہ میں بتا جاتا ہوں آپ کو تو ایسے میں میں آپ سے اور ایک بات یہ کرنا چاہوں کہ ہماری جو طلوہ و طالبات ہیں یہ لوگ ہیدر آباد کے جو ہیں انہیں دور دراز علاقوں کو موجود تلیلس کو جانے کے لیے وقت ہوتی ہے جاتی نہیں دور دراز نہیں سب میں بتایا کوٹھی کو جانے کے لیے تیار نہیں ہمارے بچے ہمارے بچے فرسل بندہ پہ رہنا چاہتے ہمارے بچوں کو کوئی زیادہ اسے فرق پڑنے والا نہیں تو ٹھیک ہے ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو محبوب نگر یا نظام بات کریم نگر جہاں بھی کالیج اس پہ آپ ایڈمیشن لیجیے تو اب یہ جو آمنمنٹ آیا ہے جیو نمبر 187 کی طرح جو آمنمنٹ آیا ہے تو پہلے کیا تھا یہ candidates are permitted to exercise the web options for each round of counselling اب اس کو رج کر دیا گیا رج کر کے اس کا جو اب آیا گیا سے کیا پڑا جائے گا یہ candidates are permitted to exercise the web options only one time اچھا یعنی اب first آپ جب جب college چائز filing جو ہم کہتے ہیں ایک بار میں آپ پورے اپنی مردی کے کالیجز ڈال دینا اب اس کے بعد میں آئے تو یہ کہوں گا جتنے کالیج ہیں سب کے سب ڈال دیجی تو اس کے بعد جب آپ کو کالیج الارٹ ہو گیا اور آپ اپگریڈیشن کے لیے جو ہے نا سیکنڈ میں فیض میں کیا کرتے ہیں پھر فریش ڈال رہے تھے آپ اپنی ڈالیں گیا اب جو ہے نا یونیورسٹی خود آپ کے پریفرنس کے حساب سے اگر اوپر ویکنسی نکلتی ہے آپ کی پسند کی کالیج میں اور آپ کا رائے کو وہاں بیٹھتا ہے تو آٹومیٹک اپگریڈ کر دیں گے آپ کو کالیج کو اختیاب میں رہے کسی اور کالیج کو آپ دوسرے راؤن میں آپ پسند کریں تو اب اس کی طرح جو ہے ان کا ہاتھ باندھیے گئے ہیں اب بدعنوانیوں کا کوئی اب موقع نہیں لیکن دراصل یہ اگر آمنمنٹ نہیں بھی ہوتا اگر جیو نمبر 42 کو بھی فالو کرتے ہیں تو بھی یہ بدعنوانی جو ہے وہاں پہ بھی روکی جاتا جا سکتی ہے لیکن اب کیا ہو گیا مالو میں ٹوٹل ہی دروازہ بند کر دیا ہے جو رب صاحب اب اس سے طلبہ و طالبات کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ باہر کے جو بچوں کو یہ لوگ زبردستی تین بار دیکھیں آپ لات کر دیکھئے کئی ایسے بچے ہیں جو کرنل میڈیکل کا ایڈمیشن لے چکے ان کی آپشنس آتے جا رہے ہیں اور آپ وہ ویکنسی کو جو ہے نا کیری فارڈ کرتے جا رہے ہیں اب وہ آخر میں جا رہے ہیں ہر مرتبہ ہر مرتبہ ہر فیز میں وہ آگے آگے چلے جا رہی ہیں انہیں آرہ نے ریپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ انہیں آڈے دی وہاں پہ اس کو سیٹ مل گئی کیوں آئیں گا یا پہ نہیں آئیں گا نا تو وہ ویکنسی کے لاس میں جا کے جو ہے نا بیکار پڑ گئی وہ ویکنسی تو ظاہر ہے کہ جو ویکنسی بیکار پڑ جاتی مینیٹ کی حالے کر دیا جاتی صحیح بار تو اس سے کیا ہوا یہ کیا ٹگری کے جو بچوں کا ہے نا کافی نقصان ہوتا رہا تو اب انشاءاللہ اب ایک سو ایک سو بیس بچوں کا جو ہے نا اس سال سے ریکرنگ فائدہ ہوگا ہر سال ہر سال ایک تقریباً سو بچوں کا فائدہ ہوگا جس میں ریزرویشن کے بچوں کا بہت فائدہ ہوگا شکومت کے اچھے شکومت ہے خنجان نہیں ہے حریش راق صاحب کی تعریف کرنی چاہیے وہ جو اقدام کیے ہیں تو اسے اور بچوں کو کیا فائدہ ہوگا اور زیادہ سیٹ ملیں گے ہمارے تلنگانہ کے بچوں کو تقریباً سو سیٹ ہیں جو ہے سو اور زیادہ بچوں کو ملیں گے جس میں ریزرویشن کا ٹگری کو بہت فائدہ پہنچے گا شیڈل کیا شیڈل ٹرائی بی سی بی سی وہ جو ہے نا ان لوگ کے لئے بڑا فائدہ ہوگا بی سی کے لئے فائدہ ہوگا اور مسلم بچوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ ہم خود چوریہ سی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پاپ صاحب سیٹ سے ہمارا کیا فرق پڑنے والا ہے اس کی بات ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بات کریں اب آپ کچھ یہ بتائیے سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آنے والا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے چھے تاریخ کا جو ہے نا اس کی ڈریٹ دی گئی ہے چھے جنوری چھے جنوری میں اس کی ہیئرنگ ہے تو اس کے لنچ آور موشن میں آ جائے گا یا پہلی اس میں پیش کچھ میں جو ہے نا چھے ساڑھے دزوے دزوے یہ آ جائے گا تو دو تین وجہ تک ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ نے کی آرڈر دیا ہے کہ آگے کونسلنگ شروع کرنا ہے یا پھر پھر وہ ای ڈی بلی ایس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہونا پاکی ہو جاتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کھل جائے گا ہونا ضروری ہے کیونکہ اب تو ریسلن ڈاکٹرز جو ہے نا روڑوں پہ بھی اتر آئے ہیں آپ دیکھے ہوں گے کہ سی بلکلی میں ان لوگوں کے ساتھ بہت مار پیٹ ہوئی ہے ساری چیزیں تو اب اب کورٹ بھی جو ہے نا خاموش نہیں بٹھے گا بہت دیادہ جو ہے نا حالات کو مقدر ہونے نہیں دے گا تو وہ آ جائے گا اب یہ اور ایک مسئلہ ہمارے پاس جو اب نہیں آیا ہے وہ آل انڈیا کوٹا کی سیٹس کا ہے آل انڈیا کوٹا کی ہماری جو اسٹیٹ گورنمنٹ سے پندرہ پرسنٹ آل انڈیا کوٹا میں ہماری سیٹس لی جاتی تھی گورنمنٹ کالیجز کی پرائیوٹ کالیجز کی نہیں صرف گورنمنٹ کالیجز کی جو ہے نا پندرہ پرسنٹ سیٹ لیے جاتے تھے فیلپ نہیں ہونے کی صورت میں پھر وہ سیٹس ہم کو آپس کر دیے جاتے ہیں اب اس سال سے جو ہے نا اس میں بھی امنمنٹ آیا ہے اگرچہ فرسٹ فیز میں پورے سیٹ فیلپ نہیں ہوتے ہیں تو سیکنڈ فیز میں ان کو فیلپ کیجئے سیکنڈ فیز میں اگرچہ فیلپ نہیں ہوتے ہیں تو ماپپ میں فیلپ کیجئے ماپپ میں بھی اگرچہ فیلپ نہیں ہوتے ہیں تو اسٹرے میں دے دیجئے یعنی کم سے کم ماک کے بچے کو بھی کیونکہ ہمارا بچہ باہر نہیں جائے گا باہر کے بچے بیہر کا بچہ آنے کے لیے تیار رہتا کرالا کا بچہ آنے کے لیے تیار رہتا باہم دکھر جانے کے لیے تیار رہتا میں کوٹھی کی بات کروں میں کوٹھی کی بات کروں جاتا اس میں نے میڈیکل کالیج ہے دیکھئے 601 مارکس والا بچہ دیکھن میڈیکل کالیج ایڈمیشن لیتا ہے جبکہ اس کو اس میں ملتا ہے وہ پائم نائنٹیٹ ہو گیا ہمارے بچوں کو فیدہ نہیں پہنچے گا باہر کے بچے یہاں آ جائیں گے تو اب یہ جو ہماری سیڈ سے ہیں 15% ہم اب تک کیا سوچ رہے تھے کہ وہ سیڈیں واپس آ جاتی ہیں ہماری کتنی سیڈ سے دو چار سیڈ جا کے باقے کے پورے سلپ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کالیج میں یہ سوچ رہے تھے اب نہیں ہوگا یہ سی کرے جو گورنمنٹ کالیج میں یہاں سے جو 15% سیڈیں باہر باروں کو دے نہیں دینا ہے اب نہیں آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آپشن دالنا پڑے گا اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ٹاپرز نہیں دالیں گے اس لیے نہیں دالیں گے اب جیسا آپ بلے محیوب نگر محیوب نگر آ گیا تو کہا جاتا ہوں نے نہیں دالا اس کو تو یہ ہی چھونا ہے یہ ہے مطلبنڈا یہ ہے مطلبنڈا تو اسے آل انڈیا کئی لوگ سوال کی ہیں کہ آل انڈیا کوٹا میں ہمارا کیا نقصان ہوگا تو ہمارا نقصان بلکل نہیں ہوگا ہم چورت سوال پہلے سے لوگوں کو دہ دے رہے ہیں بہتہی ہو گئے ہیں ہم پیہس ہو گئے ہیں ہم احساس نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اس ستے وار سے ہمارے کو آل انڈیا کوٹا سا بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے الباتہ یہ چھے جنوری کا جب ڈیسیشن آئے گا آنے کے بعد سے ہمارے کو پتا چلا گا کہ آل انڈیا کاف سے شروع ہو جائے گی اور اسٹیٹ والے کاف سے شروع کریں گے اور اس سال کے جو نا یہ بدونانی بھی روک جائے گی تو ایک طرح سے یہ خوش آئند خدم ہے بچوں کے لیے جو سنا ایک نئے سال کا تحفہ سمجھئے آپ جو انہیں ملا ہے بلکل تو تلنگانہ کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہیں سیٹ جیتنے کی امیر ہے تو رب صاحب اس بل میں اور کیا چیزیں ہیں جو بچوں کو آپ بتائیں بل میں یہ ہے کہ آپ جو دیکھئے انریزروٹ کیٹیگری کے ہمارے جو سیٹ تلنگانہ کے ناجائز طور پر باہر کے بچوں کو دیے جا رہے تھے وہ روک گئے تھے تو آپ تلنگانہ میں خریب اور سو بچوں کو ڈاکٹر بننے کا موقع مل جائے گا جو نیچے کے مارکس رکھتے ہیں کم مارکس رکھتے ہیں انہوں کو فائدہ ہو جائے گا لاس ویر گاندی میڈیکل کالیج میں دنیا کی بدونوانی ہوئی تکن کرنیکل میں جو ہے نا کیٹیگری وائز جو ہے نا پرنٹنگ دیئے ہو دیکھیں یہ اتنے سیٹ ہے اتنے سیٹ ہے دیکھیں دو لوگوں کو میں خابل مبارک بات ایک تو جو ہے نا دوسرا حریش راو صاحب جو اقدام کیے ہیں ماننا پڑتا ہے خلیل وقت میں کیے ہیں اتنا تیزی سے کیے ہیں تیزی سے انتہائی خدم اٹھانا بہت بڑی بات ہے ہماری طرف سے حریش راو صاحب مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے طلبہ کے حق میں ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور اچھا جی ہو جاری کیا گیا ہے تو رب صاحب کچھ اور باتیں ہوں جو طلبہ کو آپ سمجھانا چاہیں ابھی یہ کیا ہو گیا دراصل ہم جو ہے سپٹمبر سے پروگرام کر رہے تھے تو کچھ پیرنٹس پون کر کے مجھے یہ بار بار ہونا ہے جتنی بھی آپ باتیں بتایا تھے سپٹمبر اکٹوبر نومبر ڈیسمبر چار مہنوں میں سب ذہن سے چلے گئی ہیں پھر اس کو تازہ کرنا ہے تو آپ انہیں کہیے کہ پچھنا پروگرام دیکھ لیئے گا کیونکہ اب ہمارے پاس بھی وقت اجادت نہیں دیتا تو انہیں آپ اپنے سے کہیے نہیں مگر آپ آمن ویڈز بھی آئے ہیں اب بچے جو ہے لیتاک چل رہا تھا کہ آپ جو آپشن دیتے تھے ہر فیض میں فریش آپشن دیتے تھے اب وہ نہیں ہوگا اب آپ کو جو ہے نا ایک ہی بار کالیجز سیلیکٹ کرنے کا ہے اور پورے تھٹی سری کالیجز آپ کو سیلیکٹ کرنے اب آپ کو تہنگا مشتی کرنا نہیں نہیں کرنا ہے ہر جگہ پہ آپ جیسے آپ سے ساب میں گیسو خط میں جو ہے نا فلاں کالیج دالنا میں نیچے دال دیتے اب اس کو پر آنے والے فیض میں دالنے سکتے ہیں نا صاحب اب نہیں ہوگا ہو آپ کو خود پورے کالیجز ٹک کرنے کے بعد آپ کو خود جو سیٹ پڑی ملتی ہے وہ ہی آپ لے سکتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں بعد میں آپ اپگریڈ کر سکتے ہیں آپ کے پریفرنس کے حساب سے اگرچہ وہ کالیج جس میں آپ آپ شن دیئے ہیں وہاں پر ویکنسی کریٹ ہوتی ہے صحیح اچھا پھر آپ یہاں پہ اس کی تہتے ایک اور فیدا بھی یہ ہونے والا ہے کہ اگر نان لوکل کانڈیڈیٹ کی سیٹ بھی خالی ہوتی ہے تو نیچے سے لوکل والا ہی جائے گا کیونکہ 85% میں جانا ہم لان لوکل کانڈیٹ ہے ہی نہیں ٹیٹیز ریموٹ ٹوٹل ہی نکال دیئے اب خالی یعنے سولہ سے لے کے فعو تک مچھا پورے پچیسی بچے صرف لوکل ہی ہیں تو اب اس میں جو آپ فیلپ ہوگا تو یہ نیچے سے جائے گا بچہ خماتس والا لوکل والا جائیں گے تو اس سے لوکل والا کا فیدا ہو تو یہ نقصان ہو رہا تھا اس سے پہلے تو اب آپ لوگوں کو جب آپشن ویب آپشن دینا ہے اس وقت کالیج فلنگ میں جو ہے نا بہت احتیاس ہے ایک ہی بارا آپ کو پک کے کالیج کی لسٹ آرہ بھرا لیجئے بنا کے ایک ہی بارا آپ کو آپشن دینا ہے پھر اس میں تقوم نہیں کر سکتے آپ اچھا آپ چینجے سے نہیں کر سکتے جیسے پچھلے سال تک ہوتا آرہا تھا اب یہ یعنی آدادی آپ کو نہیں ہے تو آپ پکا جو ہے نا پہلے ایک لسٹ بنا کے پہلے سے تحرم بنا لیجئے اپنے کالیج کا آپشن دیئے اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کا رینک آپ کے ماں پہ فیٹ ہوتے ہیں آپ کو اٹمیشن تو وہی کالیج میں ملے گا لیکن آپ اپنے حساب سے اس کو دینا پڑے یعنی کہ پہلا آپ کو ایک سا پر فرم دیتے ہیں جیسا بھی ہے اگر آپ کی پسند کی کالیج میں جو ہے نا ویکنسی نکل جاتی ہے سیکنڈ رونڈ میں یا ماپ اپ رونڈ میں تو وہ آٹومیٹی جو ہے نا آپ گرد ہو جائے گا سیکنڈ رون اور ماپ اپ رونڈ تو رہیں گے مگر میں پھر سے آپ کو فریش آپشن نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے رب صاحب اب چلتے چلتے ایک چھوٹا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کس کے تعلق سے اگر ہم سوال نہیں کریں گے تو پھر کون سوال کرے گا بتائیے آپ کو آزا جی میڈیا ہے ہی اس لیے رب صاحب دیکھئے مجھے کچھ لڑکے اور لڑکیوں نے فون کیا اور دریافت کیا ہے کہ جیسے کہ فارمیسی ہے بی فارمیسی فارم ڈی جی 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 یہ بچوں کو آپٹر انٹرشپ جو ہوتی ہے جب وہ ہوسپٹل میں جاتے ہیں ایک سال کے لیے یا چھے مہینے یا انٹرنشپ انٹرنشپ جو ہوتی ہے تو وہ انٹرنشپ کے دورات ہوسپٹل سے پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ سے ملتے ہیں گورنمنٹ ہوسپٹل کو بچے شکایت کر رہے ہیں بچے شکایت کر رہے ہیں کہ ان سے پچیس ہزار مانگے جا رہے ہیں اُلٹا اُلٹا رب صاحب اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یہ تو کوئی بتائے گا ہی نہیں کیونکہ بچوں کے ساتھ نائنساف ہی ہے بچے جو اپنا کرایا لگا کے ہوسپٹل جاتے ہیں جو پیسے انہیں ملنا ہے وہ ملتے نہیں البتہ اُلٹا انہیں دینا پڑ رہا ہے دراصل ہوتا کیا ہے ہمارے تو یہ آپ حکومت کے سامنے نہیں پہ وہ بول سکتے ہیں نہیں کریں گے کریں گے نا دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے دراصل کورنمنٹ کالجز جتے بھی ہیں اس میں یہ بدونوانی نہیں ہوتی آپ کا آکانڈ میں پیسہ ڈال دیا جاتا اس کو کہتے ہیں میں سٹائپ ہیں آپ انٹرنشپ ہر انٹرنشپ جیسے MBBS کا میں مثال لے رہتا ہوں آپ کے لیے MBBS میں ہر انٹرنشپ جو کرتا ہے بچہ ہر مہنہ سو چالیس ہزار رکھے اس کو جو اسٹائپین دیا جاتا تھا جو بات میں ساٹھ ہزار کیا گیا تو اب یہ لوگ آفریشیلی تو پیمنٹ کرتے ہیں جی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جو یعنی وہ ہیں مینجمنٹ ہیں وہ آفریشیلی پیمنٹ ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے یعنی کہ پچھا وہ پیسہ لے لیا ہے لے لیا ہے اس کا وچھر پہ ثگنیچر مطلب آپ کے آکانڈ پہ پیسہ ٹرانسپر ہوتا ہے بچہ بہی گورنمنٹ سے کالجز کے آکانڈ میں مسائی طور پہ آپ کے پاس پچاس بچے انٹرنشپ کر رہے ہیں پچاس انٹو سکسٹی تیس لاک سمجھیا تو تیس لاک آپ کے آکانڈ میں آ گیا کس کے کالجز کے آکانڈ میں کالجز والی آپ کے آکانڈ میں دال دیتے ہیں پیسے ایسا ہو لی رہا ہے لیکن پرار رہا ہے لیکن ہوتا کیا پہلے آپ سے ساٹھ ہزار روپے پھریا ہے پھر آپ پھر دے دے دیے پھر آپ پھر руڈیٹ کر رہے ہیں پھر چلا یہ پھنے کالجで چلا آپ کو ساٹھ ہزار کرنے کی کھٹы نہیں حکومت دیکھا ž نہیں لیا جا رہے ہیں بلکل لیا جا رہا ہے کیا وائٹ لیا جا رہا ہو ڈیڈی لیا جا رہا ہو ہاں ڈیڈی کون سا لے رہے ہیں آپ کا حالی ٹوشن فی لے رہے ہیں بلکل دوسری دو ساٹھ ہزار مثلیں اس پر سس پل کے لے رہے ہیں تو اگرچہ دیکھیں جہاں پہ بدنوانی کرنے کا ایک ذہن بن جاتا نہ اس کو روک نہ حکومت کے ہاتھ میں کیا بلکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے ہیں اب ہم جب پھگو اس بارے میں کر ہی رہے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو فارم دی یا پھر بی فارمیسی کی جو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں طلبہ و طالبات ہیں انہیں ایک سال کے لیے ہاؤسٹل پھیجے جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہاؤسٹل پھیجنے سے پہلے پچیس غاروں سے لیے جا رہے ہیں یہ لڑکیوں نے اس کا عید کی ہے وہ نہیں لینا چاہیے لے رہے ہیں تو غلط ہے لیکن جو اسٹائپنڈ جو آتا ہے میں چاہتا ہوں آپ حکومت سے کچھ کہیے اس بارے میں بلکل نہیں حکومت تو اب اس کے لیے بھی کوئی راستہ نکالنا پڑے گا جیسا یہ راستہ نکالنا پڑے گا یہ سہرہ اب ہی پڑھ جائے گا آپ یہ بتائیے کہ انشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہ راستہ چونکہ اب تک ذہن میں نہیں تھی یہ بات تو اب اس کے لیے بھی جو ہے ایک راستہ جو ہے بہت سارے فورس آتے ہیں تو کبھی کبھی یہ سوالات کہیں چھپ جاتے ہیں تو ذہن میں آتے نہیں ہیں ورکاوٹ کریں گے فارمولا ورکاوٹ کریں گے اس کو کیسا روکا جا سکتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے اس کے بعد ایک اور میں مسئلہ جو ہے نا بلیک اینڈ ویٹ میں کی این ایر ایچیس کو پیش کرنے ہوں جو سرٹیفیکٹ ویریفیکشن کا ہے بلکل بہت خطرنا حالات بنا دیئے ہیں کی این ایر ایچیس والے کالیج کے جو ایڈمین ہے بچوں کو لاس ویر بہت تنگ کیا ہے بہت نا سرٹیفیکٹ ویریفیکشن میں اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کئی ایسے سرٹیفیکٹ جو ہے آپ لاد دیئے ہیں بچوں پر جو غیر ضروری ہیں جو غیر ضروری ہیں اور سب سے زیادہ جو ہوں مسلم مینوریٹی کا ہے بھائی واجد علی خان صاحب عبدالرہ باریف صاحب سب کا نام اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا مسلم چل یہ نئی بھی ہے بچے کی ٹی سی میں لکھا ہوا ہے اسلام ریلیجن آپ سائی سیدھار کو جو ہے آئی آنمی ایڈمیشن دے دے رہی ہیں آپ جبکہ مسلم مینوریٹی کالیج ہے آپ سائی سیدھار کو دے دے رہے ہیں بہت نینی وہ بی سی بی کا اس کے پاس جو نا سرٹیفیکٹ ہے اس میں آتا کس میں مینوریٹی میں آتا لیکن ٹی سی میں دیکھیں آپ ریلیجن کیا ہے دو جنگ لوڑو ہے میں مانتا ہوں دو جنگ لوڑو ہے دو جنگ لوڑو کیسے خسم کے ہوتے جیتے خصاب ہیں کٹ کرلو ہوتے میرے پاس شنکر پنجارے اس میں دو خسم کے لوگ ہیں یہ مسلم ہے ایک نانمزلیم ہے تو آپ اس کو مینوریٹی مینوریٹی بل کے دے دے تو کیسا ہوں گا تو یہ سرٹیفیکٹ بلکل لانا ہے آپ صرف کیوں پریفرز دے رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے کونسا میڈیکل کیسیٹ سٹا تو اور بی فارمیسی فارمیلی کیونکہ میں یہ اس لیے بول رہا ہوں نہیں نہیں سوڑی ہے آپ بھی بات ہے وہاں پہ بہت بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ان چون کی بہت مانگ بڑھ گئی ہے جب سے بابائی بیماریاں بڑھ گئی ہیں تب سے بی فارمیسی فارمیلی ایسے طلبہ و طالبات مانگ بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے تو انہیں بھی جو ہے سونا ایک سماجی دھارے میں لاتے ہوئے ہمیں ان کی مشکلات قدور کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ اس کا بھی ایک فارمیل آلک سے بنائیں گے بنائیں گے یہ جو بدونہ آلکھ ہے وہ پچیس آزار کس بات کے لے رہے ہیں تو ہم سب سے پہلا سوال کو ہی کریں تالیبات طلبہ کو جنا چاہیے اسٹیفن ملتا ہے آپ کو سٹیفن دینا چاہیے جو ہے آپ اگر چاہے بچوں سے لے رہے ہیں تو وہ جے کیا ہے کس سب سے یعنی بنیاد پر لیا جا رہا ہے یا کس ہیڈ میں لیا جا رہا ہے جیسے پرائیویٹ میڈیکل کاریویٹ پرمیشن دیا گیا ہے کہ مسیلیس سنسنس دے کیا انچارج اب وہ مسیلیس بلے تو کیا کیا آ جاتے آپ کو مانوں پر آل شروع ہونے سے پہلے لیا جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا وہ اس میں ان کے پاس کون سے جو ہے نا ہیڈ میں لیا جا رہا ہے وہ طرح معلوم کریں اس کا ایک فارمولا بنائیں گے بنا کہ اس کا کئی سے تدارو کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس کو ورکاوٹ کریں گے ہم ہائیں گے اس کیلئے ہم ہے وہاں کام کیا ہے جہاں پیسے نہیں ملتی اور جہاں پر بدونہ نہیں آتی ان کو روکنے کے لئے ہمیں 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 اپنا سین آگے رہے ہیں طلبہ و طالبات سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بہت جل پیغام ٹی وی اپنے گھروں میں دیکھ سکیں گے رب صاحب سے آپ نے تمام معلومات حاصل کی نیٹ کے تعلق سے جو نیا جیو آیا ہے اس کے بارے میں بھی رب صاحب نے بہت ہی آسانی سے ہمیں سمجھایا ہے دیکھیں صرف دو لفظوں میں سمجھنے کی بات ہے دیکھیں ون فورٹین میں جو ایک آدادی دی گئی تھی کے این ار ایچی ایس کو اس کو جیو نمبر 187 ختم کرتی ہے اب یہ آدادیوں لوگ نہیں لے سکتے کہ باہر کے بچوں کو آؤٹ آف دیوے پندرہ پرسنٹ سے ہٹ کے جو اینا ایڈمیشن اس سال سے نہیں دے سکے جی بلکل تو طلبہ و طالبات بڑی آسانی ہوئی آپ کی بات سمجھنے میں رب صاحب آپ ہمارے سٹیوڈو آئے بہت بہت شکریہ دوستو آپ سبھی کو نیا سال مبارک ہو آپ دیکھ رہے تھے پریغام ٹی وی مجھے دیجئے اجازت آدھاپ شکریہ